ایت اس کے بعد بلا کسی تمہید و تاخیر کے گزاریش کرتے ہیں شدیق محترم حضرت مولانا مطیب القسامہ صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا آمین القبض اللہ قاسمی نازم جامعہ محمودیہ شرکل علوم جاج موکان پور نائب صدر جہمد علماء اتر پردیش سے تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم سامعین حضرت مستفید فرمائے الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام على عباده الذین استفا اما بعد فا اعوذ باللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ایہا الذین آمنوا دخلوا في السلم كافة صدق اللہ العظیم محترم مزرگو اور دوستو انتہائی قادل مبارک باد ہیں وہ بچے جنہوں نے کائنات کے رب کائنات کے خالق مالک اللہ رب العزت کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا انتہائی قادل مبارک باد ہیں ان کے والدین جنہوں نے اس گئے بزرے دور مورد دنیا کی جھوٹی رنگینیوں اور چکاچون سے بچتے ہوئے اپنے بچوں کو اللہ کی پاک کتاب پڑھنے کے لئے مدرسے میں بھیجا اور انتہائی قادل مبارک باد ہیں ان بچوں کے اساتذہ اور مدرسوں کے ذمہ داران جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ تعالی ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو تازن لگے ان حضرات سے اپنا تعلق جوڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں یہ جو وقت ہے یہ جو دور ہے جس میں ہم آپ جی رہے ہیں جس دور سے ہم آپ گزر رہے ہیں یہ ایک عزمائش کا دور ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں آج سے لگ بک سالے چودہ سو سال پہلے اپنے محبوب نبی کو اور آپ کے ذریعے سے امت کو یہ اطلاع بودی تھی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے انتحان لیں گے اور آگے یہ بھی فرمائے تھا ایک جگہ پہ کہ اگر تم ایمان والے رہو گے اور اس انتحان میں کامیاب ہوگے تو سربلندی ترقی تمہیں کو عطا کریں گے یہ دور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا جب فتنے بارش کی طرح درسیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا ایسا شدید فتنوں کا دور ہوگا کہ ایک شخص صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہو جائے گا آج جو لوگ دنیا کے حالات جانتے ہیں جن کے قرآن و حدیث پر نگاہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آج ہم آپ اسی دور سے گزر رہے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو ہر دور کے لئے لیکن خاص طور پر اگر ہم آج کے دور کا جائزہ لیں تو ایسا محجوس ہوتا ہے کہ گویا خاص طور پر آج کے دور کے مسلمانوں سے اور ہم سے آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ گوھر فرمایے گا یہ بات کسی اور سے نہیں کہی جا رہی ہے یہ بات مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے یا ایوہاللہذین آمنوں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ادخلو فی السلم کافا اسلام میں پورے پورے داخل ہو اسلام پر سو فیصد عمل کرنے والے ہو مذہب اسلام میں مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک پل ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ خوشی کا موقع ہو غم کا موقع ہو کاروبار میں ہو کسی بھی فیلڈ میں ہو کھیتی باڑی میں ہو ڈاکٹری میں ہو انجینئرنگ میں ہو تعلیم میں ہو زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو وہاں تمہیں مسلمان بن کر رہنا پڑے گا اللہ کے مرضی کے مطابق وہ کام کرنا پڑے گا نبی کے حکموں کے مطابق وہ کام کرنا پڑے گا انسان کی پیدائی سے لے کر موت تک کوئی وقت ایسا نہیں ہے کوئی لبہا ایسا نہیں ہے پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو تنہا چھوڑتا ہو آپ کو تعجب ہوگا اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے جو کیسا پیارا دین ہے اور اس نے کس طرح اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ تک بتلاتا ہے کہ تمہیں سر میں کنگھا کیسے کرنا ہے ہمارا دین ہمیں یہ تک بتلاتا ہے کہ تمہیں کپڑے کیسے پہلنے ہیں حتیٰ کہ ہمارا دین ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ تمہیں قضاء حاجت کے لیے اس سندیا کے لیے جانا ہے تو کیسے جانا ہے اور کیسے واپس آنا ہے آپ دنیا کے دیگر سارے دھرم سارے مذہب اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ کو یہ چیز کا ہی نظر نہیں آئے گی ایک موقع پر مکہ کے کفار نے صحابہ کرام سے یہ پوچھا تنزیہ طور پر تنز کرتے ہوئے کہ تمہارے پیغمبر تمہیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتلاتے ہیں اس سندیا کرنے کا بھی طریقہ بتلاتے ہیں تو صحابہ کرام نے سینہ چوڑا کر کے فخریہ انداز میں کہا ہاں 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 ہمارے پیغمبر ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتلاتے ہیں یہ ہے مذہب اسلام اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر ہر موڑ پر ہم اپنے مذہب پر چلیں اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام کریں نبی کے طریقے کے مطابق وہ کام کریں اگر ہم گھر میں موجود ہیں ٹھیک ہے ایمان ہے نماز بہت بنیادی چیز ہے عبادات میں روزہ رکھنا ہے زکاة دینا ہے صدقہ خیرات کرنا ہے قرآن پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیں مال و دولت دیں تو حج و عمرے کے لئے جانا ہے اپنے بچوں کو مکتب میں پڑھانا ہے سب کچھ کرنا ہے اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں لیکن اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے جس طرح اللہ کے حقوق سو فیصد ادا کرنے ہیں اسی طرح بندوں کے حقوق بھی سو فیصد ادا کرنے ہیں ایسا بالکل نہیں چلے گا کہ تم نے سجدے کر کے اپنی پیشانی میں نشان لگا لیا اور تمہاری داڑی بہت لمبی ہو گئی تمہارے سفید کرتے سے خوشبو آنے لگی تمہارے وقت مسجد میں تسبیل یہ بیٹھے رہے لیکن تم والدین کا حق نہیں ادا کرتے تمہارے گھر میں ماں ہے بیمار ہے اس کو خدمت کی ضرورت ہے اور تم مسجد میں پڑھے ہوئے ہو تمہارے گھر میں بیوی ہے اس کو ضرورت ہے کہ تم کما کر لا کر دو اور تم وقت ضائع کر رہے ہو دوستوں کے ساتھ تمہارا بچہ ہے بیمار ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کا علاج کراؤ لیکن تمہیں کوئی فکر نہیں ہے اولاد ہے اس کو پڑھانا لکھانا اس کو تہذیب سکھانا سلیقہ سکھانا دین سکھانا دنیا سکھانا یہ تمہاری ذمہ داری تھی لیکن تم اپنی آیاشیوں میں پڑھے رہے بچوں پہ توجہ نہیں دے رہے پورے مسلمان ہونے کا یہ بلکل مطلب نہیں ہے گھر کے باہر پڑوسی سے تمہارا جھگڑا گھر کے اندر جائدات کے نام پر بھائی بہن سے تمہارا جھگڑا جی ہے کی نہیں ہے اگر میں غلط کہوں تو مجھے روک دیجئے گا پڑوسیوں سے تمہارا جھگڑا مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں حد تو یہ ہو گئی ہے کہ امام صاحب سے جھگڑا معزین صاحب سے جھگڑا جرہاں سے دو منٹ امام صاحب لیٹ ہو گئے تو امام صاحب کا دل دکھا دیا امام کا دل دکھا کر نماز پڑھو گے میری بات نوٹ کر لینا قبول نہیں ہوگی حقوق العباد پورے پورے اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے بندوں کے حقوق بھی سو فیصد ادا کیے جائے بیجا رسوم و رواز سے اپنے آپ کو بچایا جائے جس موقع پر اللہ نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے شادی کا موقع آیا اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہو مسلمان ہو پورے پورے مسلمان ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق شادی کرو اپنی مرضی نہیں چلے گی یہ نکاح سے پہلے جو رسم و رواز بنا رکھے مگنی کے نام پر اور مہدی کے نام پر اور پتہ نہیں نام بھی نہیں یاد ہے کتنے نامیں شادی سے پہلے کتنے رسمیں ہوتی ہیں یہ ساری رسمیں کرو اس کے بعد یہ سوچو کہ ہمارے نکاح میں برکت ہوگی بہت بڑے مولانا صاحب اور اللہ کے ولی اور بہت بڑے بزرگ ہمارے بچے کا نکاح پڑھائیں گے برکت ہو جائے گی ہم سے سن لو بلکل نہیں ہوگی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو تم اپنے شادیوں میں فضول خرچی کر کے یہ امید لگاؤ کہ بہت بڑے مولانا صاحب آ کر نکاح پڑھا دیں گے دعا کرا دیں گے تو برکت ہو جائے گی بلکل نہیں ہوگی نبی فرما رہے ہیں برکت حاصل کرنا ہے تو اپنی شادیاں آسان کرو اور سستی کرو نبی فرما رہے ہیں زندگی میں سکون چاہتے ہو آقا نے کیا فرمایا جنت جانا چاہتے ہو مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دو زبان کی زمانت دے دو شرمگاہ کی زمانت دے دو یعنی زبان کا غلط استعمال نہیں کروگے شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کروگے تو میں تم کو جنت کی زمانت دیتا ہوں اور شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی آقا کیا فرما رہے ہیں من استطاع منکم الباعت فل يتزوج فإنہو أغذل البصر و احسن للفرد تم میں جب کوئی شادی کے عمر کو پہنچ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراں نگاہ کر لے کیوں؟ کیونکہ یہ نگاہ نگاہوں کی بھی حفاظت کرتا ہے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ڈگیری کے نام پر نوکری کے نام پر کمانے کے نام پر گھر کے نام پر تیس سال کے ہو گئے بتیس سال کے ہو گئے شادی کے عمر نکلتی چلی جا رہی ہے بدنگاہی میں مبتلا ہو رہے گناہوں کا شکار ہو رہے موبائل میں ترہ ترہ کی خرافات دیکھ رہے لیکن نئی شادی نہیں کرنا ہے جب تک کتنی سیلری نہیں ہو جائے گی جب تک کتنا بڑا مکان نہیں بنا لیں گے جب تک اپنی ساری خواہشیں نہیں پوری ہو جائیں گی شادی نہیں کریں گے اس کے بعد شادی کریں گے تو پھر یہ تمنا رکھیں گے کہ ہماری شادی میں برکت ہوگی اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی یا ایوہ الذین آمن ادخلو فی السلم کا افہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ پورے پورے داخل ہونے کا یہ مطلب بھی ہے شادی بھی آ وقت پر کرو اپنے بچوں کی بلا وجہ وقت زائے نہ کرو عمر بڑھنے کا انتظار نہ کرو کم خرچ کی شادی کرو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اپنی امت کو اور آقا کے حکم پر عمل کیے بغیر کسی کو جنت نہیں ملنے والی سن لو جنت صرف نماز روزے سے نہیں ملے گی جنت حج اور زکاة سے نہیں ملے گی جنت بہت لمبی لمبی داری رکھ لینے اور تذبیر سے نہیں ملے گی یقیناً اسی سے ملے گی لیکن کب ملے گی جب دل میں آقا کی محبت ہوگی جب آقا کی فرما برداری کا جذبہ ہوگا جب زندگی آقا کے حکموں کے مطابق گذاری ہوگی اور آقا کیا فرما رہے ہیں کہ زنا کو مشکل کرو اور نکاح کو آسان کرو کیا مطلب ہوا نکاح کو جتنا آسان کروگے معاشرے سے زنا کا خاتمہ ہوگا اور نکاح کو جتنا مشکل کروگے معاشرے میں زنا اور بدنگاہی بدنظری وہ اتنہ ہی زیادہ عام ہوگا آج روزانہ اخبارات اٹھا کر پڑو پورا اخبار ذاتی کی خبروں سے بھرا ہوا ہے بچیوں کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے کیا ہے یہ آؤ اسلام کے دامن میں پورے پورے مسلمان بنو آقا کیا فرما رہے ہیں شادیوں کو آسان کرو ہم نے خرچہ کے نام پر رسم و رواج کے نام پر جہیز کے نام پر ترہ ترہ کی چیزوں کے نام پر شادی بیا کو اتنا مشکل بنا لیا کہ اب آدمی سوچتا ہے کہ جب تک ہمارے پاس پانچ لاکھ روپے نہیں ہوں گے تب تک ہماری شادی نہیں ہو سکتی لڑکی کا باپ سوچتا ہے جب تک پانچ لاکھ دس لاکھ روپے نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتے اس کا نتیجہ کیا نکلا بچیوں کے عمرے نکلتی جا رہی ہے تیس سال باتیس سال پہتیس سال اور گھروں میں کواری بیٹھی ہے انسان ہے ان کے اندر اللہ نے فطرت رکھی ہے گناہوں کا شکار ہو رہی ہے ذمہ دار کون ہے ذمہ دار یہ معاشرہ ہے جس نے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن کھل لم کھلا آقا کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں پورے پورے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو ٹھیک کرو تب تم مسلمان کہو اپنے آپ کو یہ جہیز کیا چیز ہے ایک تو ویسے ہی غلط چیز ہے ایک تو ایک بچارہ باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنی لادلی بیٹی کو اپنے دل کے چین کو آنکھوں کے قرار کو پوری زندگی کے لیے تمہارے حوالے کر رہا ہے جن لوگوں کو اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے ذرا ان سے پوچھئے کہ جب بیٹی گھر سے جاتی ہے تو کیا قیفیت ہوتی ہے دل کے کیا جذبات ہوتے ہیں اور اوپر سے وہ جہیز بھی دے پانچ لاکھ کا دو لاکھ کا چار لاکھ کا یہ ایسا ہی اتنا بڑا ظلم پھر شریعت کے خلاف ورزی اللہ کے حکموں کے نافرمانی مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے لوگ کل لم کل اللہ اللہ کے حکموں کا خوب اچھی طریقے سے یاد رکھئے کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو ہمارے ایسے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو ایسے مسلمانوں کی کہ جو اپنی مرضی کے ایمان اسلام پر عمل کرے جب جی چاہا تو مسلمان ہو گئے اور جب جی چاہا اسلام کو یوں کپڑے کی طرح اتارا اور ڈس بین میں ڈال دیا اللہ کو ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھائے ہم ہو یا کوئی دوسرا ہو مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہر ہر عمل میں اللہ کی بات ماننی پڑے گی نماز بھی اللہ کی مرضی کے مطابق پڑھنی پڑے گی شادی بھی آپ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ جہاز کو پسند نہیں کرتے حضور جہاز کی رسم کو پسند نہیں کرتے اس کو معاشرے سے ختم کرنا پڑے گا تب اپنے آپ کو مسلمان کو پورے پورے اسلام میں داخل ہونے کا یہ مطلب ہے موت مٹی ہو رہی ہے موت مٹی کے بعد ترہ ترہ کی رس و رواج ہم نے اپنے گھروں میں پیدا کر لی تیجے کے نام پر چالیس میں کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے قرآن خانی کے لیے مدرسے میں آئے مولانا صاحب بچوں سے قرآن خانی کروا دیجئے بس ہو گئی فرصت قرآن خانی کا کیا مطلب ہے تمہارا باپ مرا ہے تمہاری ماں مری ہے تمہارے گھاندان کے لوگ مرے ہیں تمہاری ذمہ داری تھی کہ قرآن پڑھ کر ان کے لیے حسانے ثواب کرو تم کو توفیق نہیں ہے پڑھنے کی مدرسے کے بچے پڑھیں گے مدرسے کے بچے تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے وہ تو ہیں ہی تمہیں جنت پہنچانے کے لیے انشاءاللہ لیکن تم اپنے باپ کے لیے حسان ثواب کب کرو گے بس مدرسے میں آئے اور ذمہ داری عدا ہو گئی اور تم جس جذبے سے اپنے باپ کے لیے قرآن پڑھو گے بخشو گے کوئی دوسرا پڑھ سکے گا کیا کتنے ہی بڑا مولانا اور مفتی ہو اپنے باپ کے لیے جس جذبات سے تمہارے دل سے دعا نکلے گی کسی کے دل سے نہیں نکلے گی لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں پورے پورے اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے یہ ساری خرافات بند کرو ٹھیک ہے مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے کہ علاقے کے لوگ ہیں مدرسے کے معاونین ہیں متعلقین ہیں ان کے موت مٹی ہو جائے تو بچے ان کے لیے حسان ثواب کریں دعائے مغفرت کریں لیکن اصل جو ذمہ داری ہے وہ تمہاری خود کی ہے گھر والوں کی خود کی ہے انسان کے مرنے کے بعد سب سے بنیادی چیز ہے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اسے ثواب پہنچایا جائے اور ہم نے کیا کر لیا ہے پتہ نہیں کیسی کیسی رسمیں نکال لی اس میں آ رہے ہیں نہ کسی کے دل میں کوئی درد ہے نہ جانے والے کا کوئی غم ہے نہ یہ جذبہ ہے کہ ہم اس کو ثواب پہنچا دے بس چلو بریانی ملے گی گئے شاندار بیٹھ کے ہٹے کٹے بریانی اڑایا چلے آئے پیسہ بھی ضائع ہوا وقت بھی ضائع ہوا اور اسلام کی شریعت کی خلاف وردی کر کے گناہ الگ کم آیا یا ایوہ الذین آمن ادخلو فی السلم کافہ پورے پورے ایمان میں داخل ہو ماباب چلے گئے جائدات چھوڑ کر ایک تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں جائدات تقسیم کریں یہ شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے اس کا حکم دیتی ہے کہ اپنے جیتے جی جائدات تقسیم کرو والدین سوچتے ہیں اگر کبھی کہ دیا جائے کہ بھئی جائدات تقسیم کر دو ارے ہمارے بچوں میں بڑی محبت ہے ان میں تھوڑی کوئی جائدات کے لیے مرے جا رہے ہیں اور تمہارے مرتے ہی سب سے پہلے جائدادی کے لیے مریں گے تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جائدات اپنی زندگی میں تقسیم کریں اور سب کو چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو برابر برابر حصہ دیں چلو نہیں کر سکے دنیا سے چلے گئے اب جائدات کی تقسیم کا نمبر آیا پورے پورے ایمان میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے بہن کو بھی براست میں حصہ دو تم ہوگے بہت بڑے نمازی بہت بڑے پریزگار بہت بڑے متقی اور مدرسے میں بڑا بڑا چندہ دیتے ہوگے اور رمضان میں مدرسے کے بچوں کے کپڑے بھی بنواتے ہوگے لیکن یاد رکھو میری بات کسی بھی عالم مفتی سے پوچھ لینا اگر تم نے جائدات میں اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہے اور آئندہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو تمہارا ہر ہر لقمہ حرام کا ہے اللہ کیا ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے نہ ایسے روزے کی نہ اور ایسے دین کی خدمت کی ضرورت ہے پورے پورے ایمان میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے جائدات کی تصمیم کا نمبر آئے تو بہن کو وراثت میں حصہ دو پورے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ کیا مطلب ہے یہ تم مسلمانوں نے ذات برادری ذات پات کے نام پر جو اونچ نیچ کا نظام بنا رکھتا ہے اس کو چھوڑو اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں علاقہ علاقہ قبائل وغیرہ میں تقسیم کیا کیوں تمہارے تعارف کے لئے تمہارے انٹروڈکشن کے لئے اللہ کے نزدیک سب سے مخترم مقرب سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا دل صاف ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے جس کے دل میں پاکیزگی ہے یہ تم نے سید اور پتھان اور خان اور صدیقی اور فقیر اور جلہے اور کیا کیا جو ذات برادری کے نام پر اونچ نیچ کے نظام قائم کیا ہے سلو کان کھول کر یہ سراسط شریعت کے خلاف اور نسل اور ذات کی بنیاد پر کسی کو بڑھتر سمجھنا اور کسی کو کم تر سمجھنا یہ حرام اور ناجائز ہے بڑی بڑی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی جاکہ کسی بھی عالم اور مفتی سے مسئلہ پوچھنے لاؤں اگر تم ذات برادری یا پیشے کے نام پر کسی انسان کو کسی خاندان کو کسی ذات کو کسی قبیلے کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہو یا برتر سمجھتے ہو تمہارے سارے سجدے تمہاری ساری نیکیا تمہارے مو پر مار دی جائیں گی یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے بندے ہیں اللہ نے اس کو اپنا کمبہ فرمایا ہے تمہیں یہ کس نے حق دیا کہ تم اللہ کی کسی بندے کو کم تر قرار دو اس ملکوں میں صدیوں سے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ رہتے رہتے انکیاں کی اوچ نیچ کا نظام تمہارے اندر بھی آ گیا پورے پورے اسلام میں داخل ہونے کا ہاں شادی بیاہ کا موقع ہے اس وجہ سے تم برادری دیکھ رہے ہو کہ برادریوں کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے الگ الگ رہن سہن ہوتا ہے الگ الگ گھر کے طور طریقے ہوتے ہیں اگر ایک طور طریقے کی ایک مزاج کی بچی دوسرے گھر میں جائے گی اپنی برادری میں شادی کریں اس کی تو گنجائش ہے لیکن اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ تم نے اس وجہ سے کسی برادری میں شادی کرنے سے منع کیا کہ وہ چھوٹی برادری ہے اور وہ بڑی برادری ہے اللہ کیا تم مجرم ٹھہرو گے تم کتنے بھی بڑے نیک ہو اور پریزگار ہو پورے پورے ایمان میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے میں اپنی ماں و بینوں سے کہتا ہوں خاص طور پر گاؤں دیا تمہیں رہنے والیاں اپنی زندگی کا جائزہ لیں شریعت کا ایک بہت پنیادی حکم ہے پردے کا کتنا اس پر عمل ہو رہا ہے اور میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا ہمارے گاؤں دیہاتوں میں خاص طور پر شہروں میں بھی ہے مسجد کے امام صاحب ہو یا مدرسے کے مولانا صاحب ہو وہ بھی اس کا خیال نہیں رکھتے نامحرام عورت ہے بیٹھے اس سے بات کر رہے ہیں بغیر پردے کے حرام ہے ناجائز ہے سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے وقت زیادہ ہو تو مجھے ٹوک دیجی گا میں اپنی گفتگو مکمل کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے آپ کے گھر کی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں کس کے گھر کی خواتین کائنات کے سردار معصوموں کے سردار امام انبیاء کے سردار جن کے گھر کی خواتین کے دل میں جن کے ساتھ کے لوگوں کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آسکتا آقا نے فرمایا خیر القرونی کرنی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے وہ زمانہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے جب فرشتے آ رہے ہیں جبریل امین آ رہے ہیں وہ زمانہ جب گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا نابینہ صحابی ہے جو دیکھ نہیں سکتے آقا کی مجلس میں تشریف لائے آقا نے اپنے گھر کی عورتوں سے کہا تم لوگ اندر جاؤ پردے میں جاؤ انہوں نے کہا آقا یہ تو نابینہ ہیں یہ تو ہم کو دیکھ نہیں سکتے آقا نے فرمایا یہ نہیں دیکھ سکتے تو تم لوگ تو ان کو دیکھ سکتی ہو لہذا پردے کے اندر جاؤ یہاں عورتوں پر بھی پڑتا ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں ان کے لیے بھی نام حرم مردوں کو دیکھنا ناجائز ہے اور مردوں کے لیے تو ناجائز ہے ہی لیکن ہمارے یہاں سب سے زیادہ لا پروائی اس سلسلے میں خوب نماز پڑھیں گی روزہ رکھیں گی ہماری بچی نے قرآن حفظ کر لیا اور ہماری بچی بہت نیک ہے اس کو اتنی حدیثیں یاد ہو گئیں اتنی دعائیں یاد ہو گئیں اور وہ بڑا دین کا کام کر رہی ہے لیکن پردہ نہیں کر رہی ہے بارہ سال کی ہو گئی پندرہ سال کی ہو گئی پتہ جلہ حافظ جی کے سامنے بھی آ رہی ہے ہمارے مکتب میں بھی یہی رواج ہے خدا جانے یہ کہاں سے آگیا ہے دین پڑھانے والے بارہ سال کی پندرہ سال کی بچیاں مکتب میں آ رہی ہیں دین پڑھ رہی ہیں بغیر پڑھ دے کے کیا چہرے کا پردہ نہیں ہے بس دھیلہ ڈالہ لباس پہن لیا تو پردہ ہو گیا خوب اچھی طرح طریقے سے سننے اللہ میاں کو ہمارے ایسے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو مسلمان مرنا چاہتے ہو پردہ کرو اور باہر کے لوگوں سے تو پردہ ہے ہی مکمل پردہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک مکمل پردہ اور گھر میں بھی پردہ ہے ہاں ہاں دیور آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا آپ دیور کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی دیور اپنے بھاپی کو نہیں دیکھ سکتا خالہ ذات بھائی بہنیں پردہ ہے چہرہ نہیں دیکھ سکتے ہاتھ نہیں چھو سکتے اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے اچھے خاصے دیندار گھرانے کزن بھائی ہیں موٹر سائیکل سے مارکٹ جا رہے ہیں دیور اپنی بھاپی کو چھوڑنے میکے چلے جا رہے ہیں بائک پر بٹھا کر جائز نہیں ہے کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھ لے نہیں ہے بلا وجہ کا گناہ پڑے گا تم کو ہمیں مسئلہ بھی نہیں معلوم ہے ہم تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور گنہگار بھی ہو جا رہے ہیں بلکل اس کی اجازت نہیں ہے یہاں پر بھی پردہ ہے چاہے وہ کزن بہن ہو چچا ذات خالہ ذات مامو ذات بھائی بہن ہو نہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں گے نہ ایک دوسرے کو چھویں گے نہ ایک دوسرے سے ٹچ ہوں گے اگر بائک میں بیٹھا ہے تو بیش میں آڑ بچہ ہونا چاہیے اسی طرح دیور اور بھابی دیور کے بارے میں تو آقا نے فرمایا کہ یہ موت ہے موت سب سے زیادہ فتنے جو گھروں میں پیدا ہوتے ہیں وہ دیور اور بھابی کی وجہ سے ہوتے ہیں ہماری خواتین یہاں موجود ہیں ان کو چاہیے وقت پر آٹھ سال دس سال کی بچی ہوئی پردے کا مزاج بنائے اور خود بھی پردہ کریں آج وہ دور نہیں ہے جب ہم اپنے آپ کو زبان سے صرف مسلمان کہیں اور جو مرضی میں آئے کریں علماء کہتے ہیں کہ یہ چھٹنی کا دور ہے قیامت قریب ہے دنیا اپنے خاتمے کو پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ چھٹنی کر رہے ہیں کہ حقیقی ایمان والے کون ہیں اور صرف نام کے ایمان والے کون ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی ایمان والوں میں شامل فرمائے اور حقیقی ایمان والے کون ہیں حقیقی ایمان والے وہ ہوں گے سام میں پورے پورے داخل ہوں گے یہ نہیں کہ جب مسجد میں گئے تو مسلمان ہو گئے باہر آئے اپنے مرضی کا جو چاہے وہ کریں یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی یہ تکمیل قرآن کا موقع ہے اللہ تعالیٰ خوب مبارک فرمائے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان گزارشات پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آن الحمدللہ رب لہا